نمستے دوستو آپ لوگ مجھے بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنا ہیر کیر روٹین شیئر کروں بٹ اس سے پہلے میں ایک آئل ریسپی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ یہ بہت بڑا پارٹ ہے میرے ہیر کیر روٹین کا اور یہ جو آئل ریسپی ہے یہ ہے میری مادر ان لوگ کی اور یہ بہت ہی امیزنگ مریکل آئل ہے یہ اتنا اچھا ہے بالوں کے لیے کہ میں نے کنڈیشنر لگانا چھوڑ دیا ہے میرے بال اتنے soft and smooth without conڈیشنر کبھی بھی نہیں لگے جتنے اب لگتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں اس آئل کی ریسپی سو جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کوکنٹ آئل میں 50 ml کوکنٹ آئل لے رہی ہوں اگر آپ زیادہ آئل لیتے ہیں تو باقی انگریڈینٹ بھی اکورڈنگلی آپ یوز کر سکتے ہیں جو کوکنٹ آئل ہے یہ بہت ہی رچ ہوتا ہے انٹی مائکروبیل پروپٹیز ہوتی ہیں اس میں میڈیم چینڈ فاتی ایسید ہوتے ہیں جو کی ہے سٹرین تھن میں ہلپ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں سکیٹ کو ہلتی رکھنے میں ہلپ کرتے ہیں اور بالوں کو گروھ کرنے میں بھی ہلپ کرتے ہیں اور بہت سے وائٹیمنز بھی ہوتے ہیں اس میں نیکس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کیسٹر آئل اور یہ جو آئل ہے ہم نے یوز کرنا ہے 2 تیبل سپون 50 ml آف کوکنٹ آئل میں اور اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں یہ ڈانڈرف کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتا ہے بالوں کو موٹا کرنے میں ہلپ کرتا ہے رپیر کرتا ہے سپلٹنز کو ہر کلر انہانس کرتا ہے اور ہر گروت بھی بہت بوسٹ کرتا ہے نیکس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے آملا پاوڈر یہ بھی ہم 2 تیبل سپون لیں گے یہ انڈین گوز بیری پاوڈر بھی بولتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بہت ہی رچ سورس ہے وائٹمن سی کا اور یہ ہر گرینگ سے بچاتا ہے آپ کے جو بال ہیں کالے زیادہ رکھنے میں ہلپ کرتا ہے اور یہ ہر لاؤس کے لئے بھی اچھا ہے اور ہمارے سکیلپ ہے اس کو بھی ہلدی رکھنے میں ہلپ کرتا ہے نیکس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے نیم کے پتے یہ لگ بگ ہمیں 2 تیبل سپون چاہیے اور ان کو سکھا کے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا فائن پاوڈر بن جائے جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے بنا لیا ہے نیم جو ہے یہ بھی بہت ہی ایفیکٹیو اور ہلپفول انگریڈینٹ ہے یہ ڈانڈرف کو ٹریٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے ہیر فال کو ٹریٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ہیر گروہ تھے انہانس کرتا ہے کنڈیشن کرتا ہے اور ہمارا سکیلپ بھی ہلدی رکھتا ہے اگلا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کڑی پتے یہ بھی لگ بگ نیم کی طرح دو ٹیبل سپون لینے ہے اگین اچھے سو کھا کے پاوڈر بنا لینا ہے اس طرح سے اور جو کڑی پتہ ہے یہ بھی آپ کے جو بالوں کو کالے کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کو گری ہونے سے بچاتا ہے اور ہیر فال ہونے سے بچاتا ہے بالوں کو سٹرنٹھ دیتا ہے تاکہ وہ گرے نہ اور ہیر گروہ بھی بڑھاتا ہے جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے انیان سیڈز جسے ہم کلونجی بھی کہتے ہیں یہ بھی لگ بگ دو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے جو انیان سیڈز ہوتے ہیں یہ انٹی فنگل ہوتے ہیں کھانے میں کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر فالکلز ہیں ان کو ہمارے نرش کرتا ہے اور جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے میتھی دانا فینیو گریگ سیڈز وہ بھی ہمیں ٹو ٹیبل سپون چاہیے اور اسے بھی ہم نے اچھے سے گرائن کر کے پیس لیا ہے پاوڈر بنا لیا ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں بالوں کے لیے یہ جو ہے اس سے بھی ہماری ہیر گروتھ ہوتی ہے یہ پیٹیشیم میں رچ ہوتا ہے جو کی ہماری گریئنگ پریمیچور گریئنگ پریونٹ کرتا ہے اس میں نیکوٹینک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ہیر گروتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جو لاسٹ انگریڈین ہے وہ ہے وائٹیمین ای کپسولز اور 50 ایمل کے لیے میں پانچ یوز کر رہی ہوں وائٹیمین ای جو ہے وہ ہیر گروتھ فاسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے سپلٹنس نہیں ہونے دیتا اور بالوں کو بہت ہی سوفٹ سلکی سمودھ بنائے رکھنے میں ہلپ کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے یہ میریکل آئل سو ایک گلاس جار لینا ہے آپ نے یہ سپیشیفک لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ گلاس جار لینا ہے اور اس میں سارے انگریڈینس ڈال دیجئے تو پہلے ایک الانجی ڈالی پھر ہم نے نیم کے پتے جو کی اچھا سے پیس کے رکھ لئے تھے وہ ڈالے اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں میتھی دانا اگین گراؤنڈ اچھا سا پاوڈر فائن بنا کے وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں آملا پاوڈر اگین 2 تیبل سپون جو بھی انگریڈنس ہیں وہ زیادہ 2 تیبل سپون 50 ml of oil میں تو آپ اسی ریشو کے اکارڈنگ اپنا oil بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں اور پھر ہم ڈال رہے ہیں کڑی پتے اگین اچھا سے کرش کیا ہوا اور دو ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں ہم کیسٹر آئل اور پھر ہم ڈال رہے ہیں کوکنٹ آئل پورا 50 ml ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے سو ہم نے سارے انگریڈنس ڈال دیئے ہیں مکس کر دیئے ہیں بس آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو آپ تیل بنا رہے ہیں یہ ایک گلاس جار میں ہونا چاہیے بکوز اس تیل کو بننے میں کم سے کم ہفتہ دس دن لگیں گے آٹھ دن میں یہ لگ بھک تیار ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ہم نے اس طرح سے اور آخر میں اس میں وائٹمین ای کے کپسول ڈالیں گے اندر سے جو وائٹمین ای اوئل ہے وہ ہم نکال کے ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ نے تیل لگانا ہو آپ ساتھ کے ساتھ کپسول ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کی لڈ لگا دینی ہے ہم نے اچھے سے اس کو کلوز کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو لگانی ہے دھوپ کم سے کم اس کو جو ہے ہفتے دس دن تک دھوپ لگائیے آٹھ دن میں یہ پورا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اگر آٹھ دن آپ اس کو دھوپ لگاتے ہیں اچھے سے جیسے کہ ہم اچار کو لگاتے ہیں تو جتنے بھی گن جو بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں اس میں وہ تیل میں آ جائیں گی اور جو کی بالوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی سو یہ تیل ہمارا تیار ہو جائے گا آٹھ دن میں اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو تیل already تیار ہے میری مدر ان لاؤ نے جو کیا ہوا ہے سو یہ میں یوز کرتی ہوں اور میرے بال بہت ہی سلکی soft smooth ہو چکے ہیں مجھے conditioner کی اب نید نہیں فیل ہوتی ہے اتنا اچھا oil ہے میرے hair growth بہت اچھی ہو گئی ہے density بہت اچھی ہو گئی ہے سو آپ ضرور try کریں soil کو اور اگر یہ آپ کو effective لگے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you for watching and please do subscribe bye bye